بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امریکہ سے عریش حسینہ امریکہ میں میں نے پانچ چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ جن پر پاکستان میں مزاق بنایا جاتا ہے تنز کیا جاتا ہے لیکن اگر وہ پانچ چیزیں امریکہ میں کسی میں ہیں تو اس کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے یہ پانچ چیزیں کیا ہیں سب سے پہلے انگریزی اگر یہاں کسی کو انگریزی نہیں آتی لیکن اسے کسی آفس میں جانا پڑتا ہے اور مجبوراں وہاں انگریزی بولنی پڑتی ہے تو وہ وہاں جاکا ٹوٹ کسی کوٹی انگریزی بولے گا لیکن سننے والا اپنے چہرے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ اسے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہے پہلی اس کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کی بات کو صحیح طریقے سے سنیں سمجھیں اور آپ کی ساتھ ساتھ انگریزی بیٹھی کروائے جہاں آپ غلطی کر رہے ہیں اور دوسری بات کہ آپ جتنی بھی دیر اسے بات کریں گے ابتدائیہ اور احتدامیہ شروع سے لے کر آہر تک اس کے چہرے پر مسکراہت ہوگی وہ آپ کا مزاق نہیں بنائے گا آپ پر تنج نہیں کرے گا اور آپ کی دل ازاری نہیں ہونے دے گا آپ کو مایوس نہیں کرے گا سمجھ آئے نہ آئے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا جبکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی بندہ کسی آفس میں جاتا ہے یا کہیں کسی کے پاس جاتا ہے اردو بولتا ہے اس میں پنجابی مکس کر دیتا ہے تو وہاں کے لوگ حسنہ شروع کر دیتے ہیں اس کا مزاق بناتے ہیں اور اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اگر وہ اردو میں انگریزی ڈال دیتا ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو بہت بڑا لکھا ہے دوسرے نمبر پر بات آ جاتی ہے مازوری اگر یہاں کسی بندے میں کوئی بھی کسی قسم کی مازوری ہے تو وہ اس کا مزاق نہیں بناتے اس کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں اس کی حمد بن جاتے ہیں اس کی طاقت بن جاتے ہیں جبکہ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی قسم کی کسی کو بھی کوئی بھی مازوری ہو وہ چاہے آنک کی ہو کان کی ہو بازو کی ہو ٹانگ کی ہو یا وہ صحیح طریقے سے نہ بول سکتا ہو تو پاکستان کے عوام تو دور کی بات گلی محلہ تو رہنے دیجئے شو بز میں بڑے بڑے انکر جو ہوتے ہیں ان کے پروگرام میں اگر کسی کا مزاق بنایا جائے جیسے کہ آج کل پروگرام لگتے ہیں جبکتباز وہاں کسی کی مازوری کا مزاق بناتے ہیں تو وہ انکر بھی ہستا ہے اور اگر کوئی غیرت مند تھوڑا سا غیرت مند انکر ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ وہ اسے ڈانٹے گا لیکن وہ کلپ اس کے مزاق کا اپنے پروگرام میں شامل ضرور کرے گا ایک تو وہ یہ دکھائے گا کہ یہ دیکھئے خوش کرے گا دوسروں کو اور دوسری طرف یہ بھی دکھانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے اسے روکا ہے میں کتنا اچھا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے کمزوری اگر یہاں کسی بندے میں کسی بھی قسم کی خامی ہے یا کمزوری ہے تو پھر بھی وہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے اس کی خوصلہ وزائی کریں گے لیکن پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہامی اسی کو تو سامنے رکھا جاتا ہے بلکہ اس کے سامنے مزاق بنایا جاتا ہے تنز کیا جاتا ہے اور پھر جو بندہ یعنی اگر کسی آفس میں جاتے ہیں اس بندے کے سامنے اس کی کوئی کسی قسم کی کمزوری ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ بندہ پھر جہاں جہاں جائے گا جس جس بندے سے بھی بات کرے گا وہاں وہاں اس کو مزاق کے طور پر لے گا خود بھی ہسے گا اور دوسروں کو بھی ہسائے گا اور جب تک وہ یاد رکھے گا تب تک اس کا مزاق بناتا رہے گا اس کے بعد آ جاتا ہے رنگ امریکہ میں بھی کوئی رنگ ذات پات کا رواج نہیں ہے ہر بندے کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی کا رنگ کالا ہو اور حاص کر غریب کا ہو تو پھر تو اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے اور اگر کسی لڑکی کا ہو تو اس کے لیے تو رشتہ بھی سوالیا نشان بن جاتا ہے اور آہر میں آتا ہے غریبی یہاں امریکہ میں اگر کوئی بندہ غریب ہے اس کو بھی ایسے ہی دیکھا جاتا ہے جیسے امیر کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے بلکہ غریب کو زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے تاں کہ اسے محسوس نہ ہو کہ وہ غریب ہے اور پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں غریب کا بلکہ غریبی کا مزاق بنایا جاتا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر اگر کوئی بندہ غریب ہے تو اس کا مزاق بنایا جائے گا اور ویسے بھی بہت سارے ایسے جملے بہت سارے ایسی جکتیں غریبوں کے اوپر ماری جاتی ہیں غریبی کے اوپر ماری جاتی ہیں ہوسٹ بھی ہستا ہے اور دوسروں کو بھی ہساتا ہے تو پاکستان میں ان پانچ چیزوں پر مزاق بنایا جاتا ہے تنز کیا جاتا ہے لیکن امریکہ میں ان پانچ چیزوں کا مزاق نہیں بنایا جاتا تنز نہیں کیا جاتا انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے اب یہ پانچ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اپنے آس پاس ارد گرد گلی محلے میں جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں جاتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر کسی میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی حامی ہے کمزوری ہے معذوری ہے غریبی ہے یا کہ زبان کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو اس کا مزاق نہ بنایا جائے بلکہ کوشش کی جائے کہ اسے ٹھیک کیا جائے نہ کہ اس کا تنز بنا کر دوسروں کو ہسایا جائے اپنا بہت سا ہیار رکھے گا اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبی لوگوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بیوی بچوں کا بہن بائیوں کا عزیزوں کا عرب کا دوستوں کا ہمسائیوں کا غریبوں جتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں دوسرے کا ساتھ دیجئے آسانیاں پیدا کیجئے کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجئے خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اور فلسطین کے لیے ضرور دعا کیجئے خدا تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان پانچ چیزوں کا بھی حیال رکھے اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی میں کوئی کسی قسم کی خامی ہے کمزوری ہے اگر آپ دور کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں کر سکتے تو پھر اس کو جینے دیجئے اس کی زندگی خود بھی جینے اور اس کو بھی جینے دیجئے خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے